اس کے بعد دعای یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد مانگیں اے دن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا کیا کہا گیا اے دن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا اب سیدھے راستے کی وضاحت فرمائی کہ سیدھا راستہ کون سا ہے فرمایا گیا سراط الذین انعمت علیہم اے اللہ وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعم نازل فرمایا اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ چلا جس پر تیرا انعم ہے اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ چلا جو تیری بارگت تک پہنچنے کا راستہ ہے اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ چلا جو جنت میں جانے کا راستہ ہے اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ چلا جو تیری رضا کا راستہ ہے اے اللہ تو ہمیں وہ راستہ چلا جو جہنم سے دور ہونے والا راستہ ہے اے دن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا سراط الذین انعمت علیہم اے اللہ وہ راستہ کہ جس پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغدوب علیہم ولدعالین نہ کہ ان کا راستہ کہ جن پر تُو نے غزب نازل فرمایا اے اللہ تو ہمیں ان کا راستہ نہ چلا یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں یہ مجاز دیا گیا کہ جب تم ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ دعا کرو اے اللہ ہمیں ایسوں کی صحبت نصیب فرما جو تیری بارگاہ تک پہنچے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہمیں ایسوں کی صحبت نصیب فرما جو تیرے مقرب بندے ہیں اے اللہ تو ہمیں ایسوں کی صحبت نصیب فرما جو تیری بارگاہ کے انعام یافتہ ہیں اور اے اللہ تو ہمیں ایسوں کی صحبت سے بچا جن پر تیرا قہر اور غزب نازل ہوا اس کے بعد قرآن عظیم میں اس طرح کے بے شمار الفاظ ہیں اس طرح کی بہت سارے جملے ہیں ان کا کیا مطلب ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ ایسے اشارے والے جملے ہیں اس کا مطلب اللہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے نازل کرنے والا پروردگار جانتا ہے اور جس محبوب پر نازل فرمایا وہ محبوب جانتے ہیں اب قرآن شروع ہو رہا ہے بالکل پہلی آیت سور بقرہ کی ذالک الكتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں انداز دیکھئے قرآن کا کہ قرآن کا یہ پہلا صفحہ شروع ہو رہا ہے ذالک الكتاب لا ریب فی پورا قرآن ابھی باقی ہے قرآن شروع ہو رہا ہے شروع ہی قرآن میں پہلی لائن میں کہا اے پڑھنے والے پڑھنے سے پہلے یقین کر لے ذالک الكتاب لا ریب فی جو کتاب تُو پڑھنے والا ہے اس کتاب میں ذرے کے برابر شکی گنجائش نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ تُو پڑھتا جائے اور تیرے گمان میں یہ ہو کچھ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں کچھ باتیں غلق بھی ہو سکتی ہیں نہیں اس لئے شروع میں کہہ دیا گیا ذالک الكتاب لا ریب فی اے آگے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے سے پہلے یہ یقین کر لے اس کتاب میں ذرے کے برابر کوئی شکی گنجائش نہیں ہے خدل للمتقین اور یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے متقین کونے قرآن نے وہ بھی بتایا دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کہ جس نے صرف نماز پڑھ لی صرف روزے رکھ لی صرف حج کر لیا زکاة دے دی وہ متقی ہے قرآن نے بتایا متقی کونے حدل للمتقین قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے متقی کونے اللذین یؤمنون بالغیب سب سے بڑی دلیل بیان فرمائی متقی کی اللذین یؤمنون بالغیب متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے متقی کونے جو غیب پر ایمان لاتا ہے یہاں غیب کیوں کہا قرآن عظیم کی بالکل پہلے صفحے کے اندر غیب پر ایمان لانے کی بات کیوں کی غیب پر ایمان لانے کی بات اس لیے کی چونکہ ہماری طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ کی ذات غیب ہے جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے اس لیے کہا گیا ایمان والا وہ ہے متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے غیب پر ایمان لانے کا مطلب ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے بن دے کے اسے ہم نے خدا مان لیا ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور جو نماز قائم کرتا ہے تو متقی کی پہلی صفت قرآن نے بیان کی جو غیب پر ایمان لاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب نہیں مانتا ہے قرآن نے اسے متقی مانا ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو متقی سمجھ سکتا ہے افضل اور دہتر سمجھ سکتا ہے لیکن قرآن نے کہا کہ جو غیب پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں متقی نہیں ہے متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتا ہے اور دوسری صفت بیان کی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اور متقی وہ ہے کہ جو ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے ہماری راہ میں خرشہ کرتے ہیں جو مال ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس مال میں سے ہماری راہ میں خرشہ کرتے ہیں وہ متقی ہیں تو یہاں قرآن نے تین چیزیں بیان کی متقیوں کی پہلی چیز غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ اس لیے بیان کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کو مال دے دیا جائے دولت دے دی جائے وہ ساری چیزیں بچا کے رکھ لے خالی سجدہ کر کے یہ سمجھ لے میں متقی ہو گیا خالی نماز پڑھ کے یہ سمجھ لے میں متقی ہو گیا قرآن نے فرمایا نہیں متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے اور اس کے بعد نماز قائم کرے اور تیسے ہی اس کی کوالیٹی بیان کی کہ جو مال ہم نے اسے عطا فرمایا ہے اس مال میں سے جس کا جو حق ہے وہ وقت پر ادا کر دے اللہ کے نزلیک متقی ہوئی ہے اس کے بعد فرمایا گیا والذین یؤمنون بما انزل علیکہ اور متقی وہ ہے جو اس پر بھی ایمان لائے جو پہلے نازل کیا گیا یعنی اس کا مطلب کیا ہوا ایسا نہیں ہے کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم صرف آخری نبی کو مانیں اور ہمارے نبی سے پہلے جتنے نبی آئے ہم انہیں نہ مانیں بلکہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ برحق ہیں قرآن کا ایمان والا وہ ہے متقی وہ ہے جو ایمان لائے اس پر جو قرآن سے پہلے نازل کیا وما انزل من قبلک اور جو اس کے بعد نازل کیا وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اور متقی وہ ہے جو قیامت کے دن پر یقین رکھے یعنی اگر کوئی انسان ایسا ہے جو قیامت کے دن کا انکار کر دے آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر وہ گناہ کریں اور گناہ پر روکنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ قبر میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ عذاب ہوگا یہ سزا دی جائے گی تو انسان کہتا ہے یہ سب کہنے کی باتیں کس نے دیکھا ہے یہ سب کہنے کی باتیں کس نے دیکھا ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا قبر میں جانے کے بعد ہی پتا چلے گا کس کا کیا حال ہوگا قرآن نے کہا متقی اور ایمان والا وہ ہے جو قیامت کے دن پر یقین رکھے جیسا قرآن نے اعلان فرمایا جیسا میرے رسول نے بتایا مرنے کے بارے میں قبر کے بارے میں جنت کے بارے میں سوال اور جواب کے بارے میں ان تمام چیز پر اگر وہ ایمان رکھتا ہے تب ہی جا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایمان والا بھی ہے متقی بھی ہے پریزگار بھی ہے اس کے بعد فرمایا اولائکا علا ہدم مرربہم یہی لوگیں یہ تعلق پچھلی والی آیت سے ہے کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں نماز پڑھیں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے زکاة ادا کریں جن کا جو حقے وہ ادا کریں اور جو قرآن سے اور قرآن میں نازل ہوا اس پر ایمان لائیں اس کے بعد فرمایا گیا اولائکا علا ہدم مرربہم یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ مسجد میں تراوی ہو رہی ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے کہ کون انسان حالت روزے میں ہے کوئی فرق نہیں ہے انہیں ذرے کے برابر قرآن نے کہا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اے محبوب وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کے ایک ہونے کا انکار کر دیا آپ کی رسالت کا انکار کر دیا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ان کے لئے برابر ہے اَمْ لَمْ تُنزِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تم انہیں ڈراؤو یا نہ ڈراؤو وہ ایمان نہیں لائیں گے کچھ بھی ہو جائے ان کے سامنے وہ ایمان نہیں لائیں گے اور نہیں کیوں لائیں گے نہ لانے کی وجہ کیا ہے قرآن نے کہا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ غِشَاوَا وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ وَا اس لئے حق بات کو نہیں سمجھیں گے بے شمار لوگ ہیں اسے حق بات کو نہیں سمجھیں گے کیوں نہیں سمجھیں گے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے وَعَلَى سَمْعِهِمْ اور اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے آپ حق سناوگے مگر وہ ان کے کانوں تک نہیں پہنچے گا وَعَلَى أَبْسَارِهِمْ آپ حق دکھاؤگے مگر وہ ان کی نگاہوں میں نہیں آئے گا اس کے بعد فرمایا غشاوتن ولہم عذاب عظیم اور اللہ نے ان کے لیے جہنم میں دردناک عذاب کو تیار فرما دیا گیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اب یہ ایک بہت اچھی بات ہمیشہ سے ہمارے ملک ہندوستان میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک یعنی حرم بھی ایک ہے قرآن بھی ایک ہے کلمہ بھی ایک ہے نماز بھی ایک ہے حرمِ پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک یعنی کیا ہی اچھا ہوتا کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے سب ایک ہو جاتے مگر قرآن نے کیا کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ میرے محبوب بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اپنی زبان سے تو کہیں گے ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ ہم ایمان لائے قیامت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قرآن کا اعلان یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ایمان والے نہیں ہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں غلط غلط کام کرنے والا انسان کیا سوچتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں وہ تیزی کے ساتھ سجدہ کر کے مسجد سے تیزی سے نکلنے والا وہ یہ نہیں سوچتا ہے میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں نمات چھوڑ دینے والا ترابی چھوڑ دینے والا شبِ برات چھوڑ دینے والا شبِ قبر چھوڑ دینے والا ماباپ کا نافرمان پڑوسیوں کے حقوق دبا لینے والا غالی دینے والا غیبت کرنے والا ظلم کرنے والا برائی کرنے والا کسی کی مخالفت کرنے والا وہ ہرگز ہی نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں مگر قرآن نے کیا کہا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفَسَهُمْ مگر میرے محبوب حقیقت یہ ہے وہ کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کسی اور کو نہیں وہ کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کی تھوڑی دیر کی لذت کو پورا کرنے کے لیے آنے والی پوری اخروی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں اپنی قبر کو تباہ و برباد کر رہی ہیں قیامت کے دل پر زلط اور اسوائی اپنے اوپر مقرر کی ہے انہوں نے اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا فی قلوبہم مردن اے محبوب ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دلوں میں مردن فی قلوبہم مردن ان کے دلوں میں مردن فزادہم اللہ مردن تو اللہ نے ان کے مرد کو اور بڑھایا اللہ نے ان کے بیماری کو اور بڑھایا قرآن کی سعیت کا مطلب اگر آپ سمجھیں تو بہت آسان ہے قرآن میں ایک جگہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بینف سے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہمیں شعور دیا ہمیں سلیقہ دیا ہمیں تمیز دیا یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم صحیح کو صحیح سمجھ سکیں غلط کو غلط سمجھ سکیں صحیح کو صحیح کہہ سکیں غلط کو غلط کہہ سکیں تو قرآن نے کہا فزادہم اللہ مردن تو ان کے مرد میں اضافہ کیا گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذابِ بِمَاکَانُوا يَقْزِبُون اس بات کا بدلہ ہے جس کو وہ دنیا میں جھٹلاتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اے لوگوں زمین میں فساد نہ کرو جب وہ فساد کرتے ہیں ماحول خراب کرتے ہیں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں برائی کرتے ہیں بھائی بھائی کو جدا کر دیتے ہیں بہن بہن کو جدا کر دیتے ہیں ماں اور بیٹے کو جدا کر دیتے ہیں پروسی پروسی کو لڑا دیتے ہیں ایمان اور کفر کے اندر جنگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسَدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں ہم صلاح کرنے والے ہیں ہم جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں مگر قرآن نے کہا خبردار خبردار یہ جھگڑا کرنے والے ہیں یہ فساد کرنے والے ہیں یہ سورش کرنے والے ہیں یہ ہنگامہ کرنے والے ہیں ولیکن لا يشعرون لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اے لوگ ایمان لاؤ جیسا کہ دنیا کے تمام لوگ ایمان لائے ہم ایسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں مگر وہ لوگ جو کہنے والے ہیں وہ خود بے وقوف ہیں حالانکہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى الشَّيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَازِعُونَ قرآن نے اسلام کے ابتدائی دور کا نقشہ بیان کیا کہ اس زمانے میں منافق تھے منافق جانتے ہیں آپ دو چہرے والا انسان تیرے مو پر تیری میرے مو پر میری اس کو کہتے ہیں منافق اس کو دلال بھی کہہ دیتے ہیں مخبری کرنے والا بھی کہہ دیتے ہیں اسی کو منافق بھی کہا جاتا ہے ایسے لوگ حضور کے دور میں تھے اسلام کے ابتدائی دور میں تو صحابہ اکرام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا پلاننگ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے چند لوگوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھا اور کلمہ ظاہری طور پر پڑھنے کے بعد آکے میرے حضور کی محفل میں بیٹھ گئے وہ اس لیے بیٹھ گئے کہ ہم ایمان کو ظاہر کریں تاکہ نبی ہمارے سامنے ساری پلاننگ کریں سارا مشورہ کریں اور وہ بات جا کے ہم دشمنان اسلام کو بتا دیں تاکہ مسلمان ناکام ہو جائیں قرآن نے کہا وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور یہ لوگ ایسے ہیں جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِنِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَاكُمْ تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھیں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم تو ان کی خبر لینے گئے تھے اِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَازِعُونَ ہم تو ان سے ڈھٹا کر رہے تھے مزاق کر رہے تھے مگر یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی انسانوں اُس زمانے کی بات نہیں ہے قرآن اُس دور میں نازل ہوا مگر قرآن کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے قرآن کا حکم جاری ہے قیامت تک کے لیے یہ سارے قرآن کے پچھلے واقعات اس لیے بیان کیے گئے تاکہ آنے والا ہر مومن بندہ ان کو سنے سمجھے غور کرے اور وہ یہ کوشش کرے کہ جو پہلے کے لوگوں نے کیا گناہ کیے اور وہ اس گناہ کی بنیاد پر ہلاک ہوئے تباہو برباد ہوئے مجھے اپنی زندگی میں آنے والے دور میں کوئی ایسا گناہ نہیں کرنا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں ہلاک ہو جاؤں تباہو برباد ہو جاؤں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کی نمازِ تراوی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آنے والی سہری ہم سب کے لیے مبارک فرمائے ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اللہم